بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوری آج میں آپ کو شلوار کی کٹنگ سکوں گی جو کہ مرک پاس اس طرح سے بڑے عرض کا کپڑا آتا ہے یہ رکھے اس طرح سے بڑے عرض کا کپڑا ہے آج کال یہ لوگوں کی شلوار میں بہت زیادہ اس طرح سے بڑے عرض کا کپڑا آ رہا ہے تو اس میں جس شلوار میں کپڑا ڈالنے کا طریقہ ہوتا ہے آج میں آپ کو بہت ہی اسانتی کیسے وہ میٹری سمجھاؤں گی کیا سے فورڈ کر کے توہزر کی مہیرمنٹ یقی شلوار کی مہیرمنٹ تو کر رہتے ہیں دیکھنے اس میں ایکسٹر کپڑا ڈالا جاتا ہے وہ کس طرح سے دھر جائے گا آج میں آپ کو اس کا مکمل میٹرٹ ہوں گی اور بہت ہی اسان طریقے سے لاؤں گی کہ آپ کس طرح سے اپنا سائیڈ برینک پر پڑا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے ایک سائیڈ سے اس کو فورڈ کر لیا ہے یہاں سے دو انچ اوپر نیپے کے لیے چھوڑ دوں گی اس کا یہ دو انچ پر میں نیپے کے لیے چھوڑ دیا اب اس کی میں یہاں سے میرمنٹ کروں گی نیپے کا چھوڑ کر اوپر اس سے نیچے میں نے چھتیس انچ اوپنا توہزر اپنی یہ شلوار تیار کرنے ہیں تو یہاں میں چھتیس انچ پر نیپے کے لیے چھوڑ دوں گی یہ چھتیس انچ پر نیپے کے لیے چھوڑ دوں گیا اس سے آگے ایک ڈیٹھ دو انچ جتنا آپ فورڈن کے لیے چاہتے ہیں تو میں دو انچ اس کو فورڈن کے لیے رکھوں گی کیونکہ دو انچ میں جب ہم پانچے کے پر پیس کی پٹی رکھا کے فورڈنگ کرتے ہیں تو اس سے بہت اچھی فورڈنگ ہو ستی ہے اگر آپ دیٹھ رکھو گے تو جتنا اکتا ہمیں انتر فورڈ کرنا ہوتا ہے وہ اچھے سے فورڈنگ ہوتا تو دو انچ میں اس کا نیچے پانچے کے لیے رکھوں گی اس کی میں کٹنگ کر دوں گی کٹنگ کر کے اوپر والا کپڑا میں ملک کر دوں گی یہ پیچھے جو میں رو پاس کپڑا بچ گیا تو اس میں آپ کو اس میں ڈالنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ کس طرح سے ڈالنا ہے کٹنگ میں نے اس کی کر لی 2 انچ میں اوپر یہ 4 فولڈ کر کے رکھا ہے اوپر میں نے سیدھی لائن لگا دی اور 2 انچ میں نے نیچے پانچے کی لائن لگا دی اب اس میں کپڑا کی طرح سے ڈالنا ہے تو کپڑا دالنے کے لیے جو ہمارا دمیان کا شلوان کا گھیر ہوتا ہے کسی کام جو بچیں ہوتے ہیں ان کا ٹھارہ انچ رکھتے ہیں 20 انچ رکھتے ہیں 22 انچ جو سب سے زیادہ ہے ایکسل سائز ہوتا ہے اس کو ہم 24 اور 23 تک لے جاتے ہیں تو اس کو میں نہیں رکھنا ہے 20 انچ تو 20 انچ میں ادھر سے نشان لگا ہوں گی یہ میری نفیول سائیڈ ہے یہ دیکھئے میرا نفہ ہو گیا تو یہاں سے میں 20 انچ تک نشان لگا ہوں گی تو اس طرح سے آپ اس کو زمین پر بشا لیں یا کسی ٹیبل پر یا آپ کا نشان ٹومینے کو تو آپ نے اس جگہ پر اپنی شلوار کو رکھنا ہے یہ دیکھئے یہ 20 انچ یہاں کا کرتا ہے تو یہاں میں سیدھی لائن لگا ہوں گی یہ دیکھئے یہاں میں نے 20 انچ پر نشان لگا دی یہ 2 انچ اوپر میں نے اسی طرح سے چھوڑ دیا جو نفیر میں نے چھوڑا دیا یہ دیکھئے ٹھیک ہو گیا اب اس سے آگے یہاں سے میں نے اپنا جو آرسن رکھنا ہے میانی رکھنی ہے اس کا نشان لنا ہے کہ میں نے میانی رکھنی ہے تو مجھے تیار میانی 15 انچ چاہیے پندرہ ساڑھے چودہ جتنی آپ رکھنا چاہیں چودہ رکھنا چاہیں تو یہاں سے میں اپنی میانی کو رکھوں گی ساڑھے پندرہ انچ یہ ایک نشان میں نے 15 انچ پر لگا دیا یہ اپنا یہ دیکھیں تو یہ کپڑا میرا کتنا ہے یہ دیکھیں یہ میں پہلے آپ کو بتانا بھول گئے آپ نے اپنے کپڑے کا سائز دیکھ رہنا ہے یہ دیکھیں یہ 12 انچ بنتا ہے سلائی کا مارجن اسی کے اندر ہے تو اس سے آگے میں نے اس میں کپڑا جو 8 انچ ڈالنا ہے 20 انچ کے اندر میرا سلائی کا مارجن بھی آ جائے گا اور کپڑا جو نہیں ڈالنا ہے تو اس سے آگے جو کپڑا میں نے ڈالا ہے یہ دیکھیں 8 انچ تو یہاں بھی میں 8 انچ پر نشان لگا دوں گی جتنا میرا میانی ہے 8 انچ یہ دیکھیں اب اس کو میں اس کے ساتھ سیدھا مگا دوں گی آئے تک آپ نے یوٹیوب پر اس طرح سے شوار کی کٹنگ نہیں دیکھتے ہوگی یہ بہت ہی آسان میٹھڈ ہے جو نویاں ان کے لئے تو بہت اچھی چیزیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کپڑا کس طرح سے ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس کو میں سیدھا کر کے اس کے ساتھ ملا دوں گی تو یہ دیکھیں یہ ہمارا اوپر کا مینک ہے اس سے بن گیا اب یہاں اکنا کپڑا ڈالنا ہے ہم اپنے کٹی سیدھی رکھ لے جیئے یہ دیکھیں یہاں میرا پانچہ آ رہا ہے یہاں تک اور اس طرح سے پٹی رکھیں یہ اتنا پھلا بنتا ہے اب ہم نے نیچے سے پانچے کی میریمنٹ کرنی ہے کہ میں نے پانچہ کتنا رکھنا ہے گرمیوں کا پانچہ تھوڑا پھلا ہوتا ہے تو میں سات انچ پانچہ رکھوں گی یہ دیکھیں سات انچ میں پانچے پر نکان لگا ہوں گی اور ڈیرڈ انچ میں اس میں سلائی کا مارجن رکھوں گی یہ مرا پانچہ ہو جائے اب میں یہاں سے اس کے ساتھ ملا دوں گی اس کو یہ دیکھیں یہ چیز آئی ہوگا تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو پورا بات کیا کریں لائک کریں شیئر کریں تو اس طرح کی جو شروع آسان اور اسی کٹنگ میں ہوتی ہیں پہلے ہی میں نے اپنے چینل پر ڈالی رہی ہیں تو میرا تھوڑا سا وائٹم رہتا ہے پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے ساتھ آبون کریں میرا وائٹم پورا کرنے میں ویڈیو کو پورا بات کیا کریں اور اپنے اچھے سکوینٹس میں بتایا کریں ہمارے کپڑے کی میری منٹ آگی کہ ہم نے کپڑا کتنا ڈال دائیں تو دیکھیں یہاں سے یہ ایکسٹر نکل جائے گا یہاں سے یہاں تک میں نے کپڑا ڈالنا ہے یہ ڈیڑھ اچھ میرا سلاحی کا ہے یہ دیکھیں یہ بمانہ بھی تقریبا ڈیڑھ سلاحی انچ کے قریبی ہے تو یہاں سے میں اس طرح سے آپ کو ایک لائن لگا کر دکھا دیتی ہوں اس طرح سے یہاں سے میں نے آدھا اچھ پر سلاحی لگانی ہے اور نیچے سے میری ڈیڑھ ہنچ پر سلاحی جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے تو اتنا کپڑا سلاحی کے لئے نکل جائے گا یہاں تک کپڑا آ جائے گا ہمارا تو بہت ہی خوبصورت سے شفار کی کٹنگ بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں اب آپ نے بیئر سنچ کپڑا اس میں ڈالنا ہے اس طرح سے اپنے گراب بنائنا ہے بنائنے کے بعد اس طرح سے اپنے اس کی میرئرمنٹ کر دینا ہے اب میں نے آٹھ انچ کپڑا اس میں ڈالنا ہے تو آٹھ انچ تو میرا یہ ٹوٹل میرمنٹ ہے اس میں آدھ انچ یہاں میں جوئلٹ کا ڈالوں گی تو ساڑھے آٹھ انچ میں اس پر نشان لگاؤں گی آدھ انچ تو میں نے ایڈل سلاحی کا رکھا تھا اس سلاحی کا میں نہیں رکھا تھا تو آدھ انچ اس سلاحی کا ڈال کر یہ ساڑھے آٹھ پر میں نے نشان لگا دیا اب اس کو میں اس طرح سے فولڈ کر کے اس کی چار تیا بنا دیا یہاں تک میری چار تیا بنتی ہے تو اس کو میں اکھٹنگ کرنوں گے یہاں سے یہ میں نے نشان لگا دیا ہے اب اس کپڑے کو میں اس کی کناری والی سائیڈ اگر تو آپ کی کناری سیدھی آ رہی ہے تو ٹھیک ہے اگر کناری میں ہباس کناری میں تھوڑا تھوڑا کھچاؤ ہوتا ہے تو آپ اس کو نکال دیں تو بہتر ہے اس سے آپ کی شلوار میں کھچاؤ نہیں آئے گا تو اب اس کی جو میں نے کپڑے کی بمائش کرنی ہے وہ یہاں سے کرنی ہے یہ پیسے یہاں تک یہ دیکھیں یہاں پھر میں ایک کٹ لگا دوں گے اب میں اس کو سارے کپڑے کو لگتا کر دکھاؤں گے آپ کو لیکن میں اس کی چار تیا لگا لی ہیں یہ دو اسی طرح سے میں نے فٹنگ نہیں کی ابھی دو یہ ہیں تو اب اس کو میں اس کے اوپر اس طرح سے آدھا انچ بڑھا کے رکھوں گے اس طرح سے دیکھیں اب یہ آپ کو پتہ نہیں نظر آرہا ہے کہ نہیں آرہا مجھے تو نظر آرہا ہے نشان تو اب میں اس نشان کو اس کے اوپر ان نشانوں کے ساتھ ملا دوں گے اور یہ نشان اس کو بھی سیدھی لائن لگا دوں گے دیکھیں دیکھیں درمیان میں اس طرح سے اٹھا دوں گے اور ایک پیس اس کا لگ کر دوں گے تو اب اس کو میں اس کے ساتھ جوائنٹ کروں گے اس طرح سے یہاں تک میں سلائی لگا ہوں گے یہاں سے سلائی لگا ہوں گے میں تو یہ دیکھیں درمیان میں جو کپڑا ڈالا تھا میں نے ایک سائٹ لگا دیا اس طرح سے اب دوسرا پیس اٹھا ہوں گے اس کے ساتھ اس طرح سے اس کو جوائنٹ کر دوں گے یہاں سے اس اس طرح سے اس کو میں یہاں پر سلائی لگا دوں گے سلائی لگانے کے بعد یہ دیکھیں یہ دو پیس اس طرح سے بھا جائیں گے تو یہ دیکھیں ایک درمیان کا پانچہ درمیان میں اس کے جو کپڑا ڈالا ہے کندی کہتے ہیں اس کو یہ ہماری درمیان کی کندی ہو گئی اور دوسرا پانچہ یہ ہو گیا تو اس کے ساتھ جو دوسری کندی ہے اس کو میں یہاں پر سلائی لگا ہوں گی یہ سلائی لگانے کے بعد تو پھر اس کو میں اٹھا کر جو پہدے بھلا ہم نے پھلا درمیان کا پانچہ جو اٹ کیا تھا تو اس کے ساتھ میں سلائی لگا دوں گی اور شلوار کو کھڑی کر لوں گی یہ دیکھیں یہاں سلائی لگا دوں گی تو اس طرح سے ہماری مکمل شلوار کھڑی ہو جائے گی اس کے بعد میں اس کا نیفہ بنا ہوں گی اور اس کی مکمل اور آلو کپ کو سلائی کر کے دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں شلوار کی فائنلوک بہت خوبصورت سے شلوار بن کے ریڈی ہوئی ہے تو امیدہ آپ کو اچھے سمجھا گئی ہوگی کہ اس طرح سے میں نے شلوار میں یہ کپڑا ڈالا ہے تو دیکھیں یہاں سے اس کی سلائی دیکھیں کتنی پیاری آئی ہے خلقی سے میں نے یہاں سے کروالی اس کی شیئب بنا دی تھی اگر آپ اس طرح سے اسے ٹیٹرک نہ جائیں تو اس طرح سے بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب آپ ٹوازر کی کٹنگ کریں یا شلوار کی کٹنگ کریں تو میتھڈ سیم یہ ہی ہے اس طرح سے آپ اپنی شلوار میں کپڑا جتنا مرضی ڈالیں سیم اسی میتھڈ سے آسانی سے کپڑا ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں شلوار امیدہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھے لگے ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا بہت شکریہ پھر ویڈیو دیکھنے کرنا حافظ